موسیقی اللہ تبارک و تعالی نے انسان کو پیدا کیا اور انسان کی تمام ضروریات بھی اس کی پیدا فرما دی اس کو دونوں چیزوں کی ضرورت انسان ایک جسم اس کی ضروریات اور اس میں جو ترقیب روح کی اس کی ضروریات جو روح ہے اس کی ضروریات اللہ جلال جلال ہونے کیونکہ آسمان سے ہے وہاں کی ضروریات بھی اوپر سے اور جو جسم ہے اس کو مٹی تین سے فرمایا تو مٹی سے اس کی تمام ضروریات جیسے محترم کاری صاحب نے بہترین آواز میں اس میں بھی ساری چیزیں پائی جا رہی ہیں کہ زمین میں جو ہم نے تمہارے لیے رزق رکھا ہے زہری طور پر تو اس کو تم حاصل کرو حالالن طیبہ اب یہ ہے کہ دوسری جگہ پر اللہ پاک نے فرمایا اب اس کے جو فوائد حاصل ہوں گے وہ یہ ہے اب یہ ہے کہ طیبات پاکیزہ کھاؤ اور پاکیزہ کھانے کے بعد ہی وعملو صالحہ اچھے عمل تب ہی ہو سکتے ہیں جب پاکیزہ کھانا کھایا جائے گا اب یہ ہے کہ عامال کا دار و مدار جیسا کہ احادیث میں کافی جگہ پہ آتا ہے اس میں کسرت سے احادیث آتی ہیں حلال کے اب صلی اللہ علیہ وسلم کے حدیث کا مفہوم ہے اللہ جللہ جلالہ پاکیزہ ہیں اور طیب ہیں اور طیب چیز ہی کو پسند کرتے ہیں اب یہ ہے کہ عامال میں اور عبادات میں حلال روزی کا بڑا ہی زیادہ عمل دخل ہے احادیث میں جیسا کہ آتا ہے کہ جو کوئی حلال روزی کماتا ہے جو کوئی حلال روزی کماتا ہے اس میں بہت سارے فضیلتیں آتی ہیں ایک میں آتا ہے کہ جو کوئی بندہ اپنے عزت کو بچانے کے لیے اپنا ہاتھ لوگوں کے سامنے پھیلانے سے بچانے کے لیے اور اپنے بچوں کو حلال روزی کھلانے کے لیے جو کوئی سبب اختیار کرتا ہے حلال سبب اختیار کرتا ہے قیامت کے دن اپنی قبر سے یوں اٹھے گا کہ اس کا چہرہ چودوی کے چاند کی طرح چمکتا ہوا ہوگا اب یہی فضیلت ہے ایک دوسرے موقع پر کلمہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ پر فرمائی مطلب یہ ہے کہ سمجھانا یہ ہے کہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ جیسے بہت ہی بڑی عبادت اور بنیاد اس کے اوپر بھی یہی فضیلت ہے کہ جو سو دفع پڑے گا اس کا چہرہ چودوی کی چاند کی طرح اور اس میں بھی فرما دیا کہ جو آدمی اپنے بچوں کو پالنے کے لیے اور عزت کی روزی کمانے کے لیے کمائے گا اور اس میں پھر آحادیث میں اور بھی بہت کچھ آتا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کا مفہوم ہے کہ قصب میں سب سے اطیب کون سا ہے سب سے پاکیزہ کون سا ہے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو اپنے ہاتھ سے کمائے ہوا حلال روزی ہو وہ سب سے زیادہ طیب اور سب سے زیادہ پاکیزہ ہے اور اس میں یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی ترغیب بھی دی اور جو سب سے زیادہ قصب حلال میں فرمایا وہ مزدوری ہے اب میار جو اللہ پاک کے ہوتے ہیں قرآن عزیز میں بھی ہے کہ وہ ایسا میار اللہ پاک کی طرف سے کبھی بندوں کے اوپر نہیں آیا کہ جس میں سارے بندے یکساں جمع نہ ہو پائے تجارت نہیں فرمایا روزی جو ہے نا وہ مزدوری پہ فرمایا کہ مزدور اپنے ہاتھ سے کمائی ہو مطلب یہ کہ تجارت ہر بندہ تو نہیں کر سکتا ہر بندے کے پاس مال تو نہیں ہے کہ اس کی بنیاد پر وہ تجارت کرے تجارت کے فضائل ہیں لیکن میار جو عطیب فرمایا ہے وہ قصب پہ فرمایا اور قصب پہ القاصب و حبیب اللہ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو ایک نمائی صفت یہ آپ پہ جو بات فرمائی القاصب و حبیب اللہ ذرا اس کے وقت اس کی وضاحت بھی ہو جائے کہ محنت کرنے والا اللہ کا دوست ہے اللہ اسے محبوب رکھتا ہے وہ کیسے اب یہ ہے کہ جتنے انبیاء علیہ السلام کا سلسلہ جاری ہوا ہر ایک کی اپنی اپنی صفت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو صرف حبیب اللہ فرمایا گیا اور قرآن عزیز میں آپ جانتے ہیں کہ حب کہتے ہیں دانے کو حب کہتے ہیں حبیب حب سے ہے تو حب کا اور جو دانے کی کیا صفت ہوتی ہے کہ ایک دانہ گندم کا لگاتے ہیں اور وہ کمپل میں کتنے زیادہ نکالتا ہے تو حبیب اللہ فرمایا مطلب یہ کہ اللہ تبارک و تعالی کی محبت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جو حاصل جیسے ایک گندم کا دانہ یا کوئی دانہ بھی بڑھتا چڑھتا رہتا ہے تو ایسے محبت ہمیشہ بڑھتی رہتی ہے حبیب اللہ فرمایا اور یہاں پر فرمایا القاسب و حبیب اللہ جو ہاتھ سے روزی کمانے والا ہے وہ اللہ کا دوست ہے سبحان اللہ مفت صاحب یہ گفتگو رہے کی جاری ہے ایک ایک نکتہ انتہائی قیمتی اور آپ نے کیا اچھی بات فرمائی آغاز میں کہ اگر حرام پیٹ میں ہو تو اچھے آمال وہ کیسے ممکن ہیں اللہ موسیقی